چنے کی دال کے حلوے چنے کی دال اور اس کو اچھے سے ہم نے دھو لیا ہے اس کو بہت اچھے سے دھونا ہے تاکہ اگر اس میں کہیں چھلکی اور اس کے کوئی تن کے وغیرہ موجود ہیں تو وہ بھی ساف ہو جائیں اب ہم اس میں دودھ شامل کریں گے چنے کی دال کے حلوے کو بہت سارے لوگ پانی میں بھگو کے بوائل کرتے ہیں لیکن یہاں ہم نے دودھ شامل کیا ہے اور ہم اس کو دودھ میں ہی بوائل کریں گے تو دودھ ہم نے تقریباً آدھا کلو کے حساب سے لیا ہے آپ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے دودھ آدھ کرنے کے بعد اب ہم اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھیں گے بوائل ہم پہلے ہائی فلیم پہ کریں گے ہائی فلیم پہ کرنے کے وقت ہم اسیار رکھنا ہے کہ دودھ بوائل ہو کے باہر نہ گر جان تو اس کے لئے ہمیں تھوڑی دیر لٹ سے اس کو لٹ سے کور نہیں کرنا ہے جیسے ہی بوائل آنے لگے گا تو ہم فلیم سلو کر دیں گے اور سو فلیم کے بعد ہم لٹ سے کور کر کے اس کو تقریباً تیس سے پنتالیس منٹ بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے تیس سے پنتالیس منٹ میں دال اچھے سے بوائل ہو جاتی ہے اور دال کے اندر ایک دودھ کا فلیور بھی شامل ہو جاتا ہے دودھ میں بوائل ہونے کے ساتھ یہ ایک اچھا اور ڈیفرنٹ فلیور بھی حلوے میں دیتی ہے جب دال بوائل انہیں سٹارٹ ہوگی تو ہم اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے وقت سے چلاتے رہیں گے چلانا اس لئے ہے تاکہ یہ دیکھ سکتے کہ دال نیچے جل تو نہیں رہی کیونکہ نیچے جلی ہوئی دال آپ کے حلوے کی تیسٹ کو خراب کر سکتی ہے اور اگر ان کیس ایسا ہو جائے تو آپ فوراں سے پتینی کو چینج کر لیں اور نئیس ریسرز کو تھوڑا سا دودھاٹ کر کے بوائل کریں دال ہمیں بہت زیادہ نہیں گلانی ہے ثابت ہی رکھنی ہے اس کو اتنا نہیں گلانا کہ یہ بلکل میش ہونے لگے جب دال گل جائے گی تو ہم فلیم آف کر کے اس کو پانچ سے دس منت چھنڈا کریں گے چھنڈا کرنے کے بعد ہمیں دال کو پیسنا ہے اب پیسنے کے لئے ہم چوپر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو گرینڈر میں بھی اس کو پیس سکتے ہیں اور اگر ہاتھ سے پیسنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں چوپر ایک آسان طریقہ ہے پیسنے کا تو ہم اس کو چوپر میں پیسیں گے اور ہم اس کو تھوڑا سا پانی آٹ کر کے پیسیں گے پانی آپ چاہیں تو نہ بھی آٹ کریں اگر آپ کی دال ایسے گل چکی ہے تو اس میں پانی آٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایک تھن پیسٹ نہیں بنانا ہمیں تھوڑا سا اس کے جو گرینیولز ہیں اس کو ختم کر کے ایک تھک پیسٹ کے فارم میں رکھنا ہے تو دال پیسنے کے بعد کچھ اس طرح سے دیکھتی ہے اب ہم ساری دال پیسنے کے بعد اب اپنی اس پیسٹ کو نیسٹ سٹپ کی طرف لے کے چلیں گے اب ہمارا نیسٹ سٹپ کیا ہے نیسٹ سٹپ میں ہم تقریباً ڈیڑھ کپ گھی کو کڑھائی میں درم کریں گے کڑھائی کو ہمیں بہت ہائی فلیم پر نہیں رکھنا بلکل لو فلیم پر رکھنا ہے اور اس گھی کو پہلے اچھے سے میلٹ کرنا ہے سارا گھی میلٹ ہو جانے کے بعد ہی ہم اپنی دال اس میں مکس کریں گے تھنڈے گھی میں ہمیں اپنی دال شامل نہیں کرنی ہے اور گھی کو بہت تیز گرم بھی نہیں کرنا بلکل دھیمی آج کے اوپر آپ اس کو میلٹ کریں گے اور اسی ٹیمپریچر پہ ہم دال کو بھی ایٹ کریں گے تو تقریباً ڈیڑھ کپ گھی ہم نے یہاں ایٹ کیا ہے جو کہ دکھنے میں بہت زیادہ لگ رہا ہے لیکن یہ ہمارے ہلوے کے لیے بلکل مناسب ہے کیونکہ ہلوے میں زیادہ آئل سے ہلوہ ایک سوفٹ بنتا ہے اس کی لپی اچھی آتی ہے دوسرے یہ کہ ہمیں بھوننے میں بھی آسانی ہوتی ہے تو جب سارا گھی اچھے سے میلٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈال ایٹ کریں گے ڈال کو کڑھائی میں بہت احتیاط سے ڈالنا ہے کیونکہ گھی گرم ہے اور اس طرح سے کوئی چھیت آنے کا ہاتھ پہ خطرہ ہے تو بہت احتیاط سے ہم اس سٹیپ کو فالو کریں گے جب ہم ساری ڈال کڑھائی میں شامل کر دیں گے تو اب اس کو اس گھی کے اندر مکس کرنا ہے گھی میں مکس کرنے کے دوران ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری جو آنچ ہے چولے کی وہ بلکل دھیمی رہے گی یہ سارے سٹیپ ہمیں لو فلیم پہ کرنے ہیں اس وقت ہائی فلیم بلکل نہیں کرنا کیونکہ یہ سٹیپ ایسا ہے اس وقت ڈال گھی کے ساتھ مکس ہوگی اور سارا گھی اپنے اندر ایبزورپ کر لے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال نے سارا گھی اپنے اندر جز کر لیا ہے اور اب ایک سمودھ پیسٹ کی شکل میں آ چکی ہے اب یہ ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہوگا کہ اب ہم اس کو بھونیں گے لیکن بھوننے سے پہلے ہمیں اس کے اندر کچھ انگریڈینٹس ایٹ کرنے ہیں علوے میں شکر ایٹ کرنے سے پہلے ہمیں پہلے اس بات کی تسلیح کرنی ہے کہ سارا گھی اچھے سے دال میں ایبزورپ ہو چکا ہے اس لئے اس کے لئے اس کو مسلسل چلاتے رہنا ہے اور جب آپ کو لگے کہ اب دال ایک اس طرح کی فارم میں آ چکی ہے کہ وہ پیندے سے نہیں لگ رہی اور اس کے ساتھ ساتھ پیندہ چھوڑ دیتی ہے جب ہم چمچہ ہلاتے ہیں تو یہ ایک وہ سٹیپ ہوگا جب ہم اس میں شکر ایٹ کریں گے کیونکہ اب دال کے اندر سارا گھی اچھے سے شامل ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو اپنے نیکسٹ سٹیپ کی طرف لے کی جائیں گے جب دال اپنی اس شکل میں آجے تو یہ وہ سٹیپ ہوگا جب ہم اس میں شگر ایٹ کریں گے تو تقریباً یہاں پہ ہم نے دو کپ شگر ایٹ کیے شکر ایٹ کرنے کے وقت بھی ہمیں فلیم بہت لو رکھنا ہے اور اس وقت بھی ہمیں چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ شکر دال کے ساتھ ملکل اچھے سے مکس ہو جائے تو تقریباً دو کپ شگر ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیں گے ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر الائچی پاوڈر بھی ایٹ کریں گے الائچی پاوڈر ایٹ کرنے سے پہلے ہمیں شکر کو دال کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے شکر کو جب ہم دال میں مکس کرنا سٹارٹ کریں گے تو ہم یہ نوٹس کریں گے کہ اب شکر اپنا پانی حلوے میں چھوڑ رہی ہے جس سے حلوہ دوبارہ ایک پتلی فارم میں آنا شروع ہو جائے گا اس سٹیپ پہ بھی ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ ہمیں حلوے کو مسلسل چلاتے رہنا ہے اس وقت ہمیں چولے کی آنچ لو میڈیم فلیم پہ کر دینی ہے لو میڈیم فلیم پہ یہ پروسس تھوڑا سا فاسٹ ہو جائے گا لیکن ہمیں اسے بہت زیادہ فلیم اس سے زیادہ تیز نہیں کرنا اور نہ ہی اس پروسس کو اس سے زیادہ فاسٹ کرنا ہے اب یہ سٹیپ تھوڑے سے ٹائم ٹیکنگ ہیں لیکن ہمیں اسی طرح سے سبر سے کام لیتے ہوئے اس حلوے کو چلاتے رہنا ہے اور لو میڈیم فلیم پہ ہی اس کو ہم اس وقت تک چلاتے رہیں گے جب تک کی حلوہ دوبارہ سے گاڑا نہ ہو جائے شکر نے جو پانی اپنا چھوڑا ہے وہ جیسے جیسے خوشک ہوگا آپ کو اس میں بابلز بنتے نظر آئیں گے اور یہ اب وہ پوائنٹ ہے جب آپ کو دیکھنا شروع ہوگا کہ حلوہ اب دوبارہ سے گاڑا ہونا شروع ہو رہا ہے جب حلوے میں اس طرح سے بابلز بننا سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ کروشل پوائنٹ ہوتا ہے اس وقت حلوے کے جلنے کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ حلوہ بلکل بھی پیندے سے نہ لگے اور آپ سلولی سلولی چنچے کو ہلاتے رہیں اور اس کو پیندے سے نہ لگنے دیں اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ڈرائی فروٹس آئٹ کر سکتے ہیں چینک کی دال کے حلوے میں کچھ لیمیٹڈ ڈرائی فروٹس کے ہی آپشن ہے اب اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ویسے تو جو بھی چالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے بادام اور پستے کو کرش کر کے آئٹ کیا ہے میں نے ڈرائی فروٹس کی بہت زیادہ اس لی نہیں ڈالے کیونکہ میرے گھر میں کوئی بھی ڈرائی فروٹس بہت زیادہ شوق سے نہیں کھاتا تو اس لیے میں نے اس کے اندر صرف پستہ اور بادام کرش کر کے آئٹ کیا ہے آپ چاہیں تو ان کو تھوڑا موٹا بھی پیش سکتے ہیں لیکن یہاں میں نے ان کو تھوڑا سا باری کرش کیا ہے اور وہ اس میں آئٹ کیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلوہ گاڑھے پن کی طرف جا رہا ہے اور اس کے اندر ایک تھکنس آ رہی ہے موسیقی موسیقی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلوہ بھوننے کے بعد ایک حلوے کی شکل اختیار کر گیا ہے اور اب یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اس پوائنٹ پر آپ چاہیں تو مزید ڈرائی فروٹس بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں بتایا کہ میرے گھر میں کوئی اتنی شوق سے ڈرائی فروٹس نہیں کھاتا تو میں اس میں زیادہ ڈرائی فروٹس شامل نہیں کروں گی اب حلوے کو ہم اسی پھیلے ہوئے برطن یا سٹیل کے تشلے میں نکال کے پھیلا دیں گے تھنڈا کرنے کے لیے سٹیل کا تشلہ ایک بہت ہی بیسٹ آپشن ہے کیونکہ اس میں ہم گرم گرم حلوے کو آرام سے پھیلا سکتے ہیں اور اس کو تھنڈا کر سکتے ہیں تو اس کو آرام سے تشلے میں پورا پھیلا کے اور اس کو پہلے ہم روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کریں گے اس کے بعد ہم اس کو فرچ میں رکھیں گے روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کرنے کے لیے آپ اس کو پہلے ایک اچھے سی سمودھ فارم میں لے آئیں اور اس کے اوپر ہم ڈرائی فروٹس سے گارنیشنگ کریں گے گارنیشنگ کے لیے میں نے یہاں پہ پستہ اور بادام کا ہی استعمال کیا ہے اور ان کو اچھے سے کرش کر کے فائن پاوڈر سے بنا کے اوپر سپرنگل کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو موٹا کرش کر کے بھی اس کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں اور اچھے سے پریزنٹیبل فارم میں اس کو گارنیش کر سکتے ہیں روم ٹیمپریچر پہ اس کو تھنڈا کرنے کے بعد تقریباً تین سے چار گھنٹے ہم فریج میں رکھ کے تھنڈا کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ فارم میں آ جائے اور اس کے کیوب زیدیلی بنا سکیں ہم چاہیں تو اس کو ہم پہلے سے کیوبز بنا کے اور اس کے بعد بھی فریج میں تھنڈا کرنے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو بینہ فریج میں رکھیں اسی طرح نرم فارم میں اور گرم گرم بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں کیوب فارم میں ہلوے کی سٹورج تھوڑی آسان ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو اس کو اسی طرح سے سٹور کرنا ہو تو کسی براڈ کنٹینر میں اس کو سٹور کر کے اور جب آپ کو یوز کرنا ہو تو آپ اس کو مایکرو ویو میں یا بلکل لو فلیم پہ گرم کر کے اور ہم اس کو دوبارہ سے اسی فارم میں لا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پہلے سے اس کو کیوبز میں کنورٹ کیا ہے اور میں اس کے کیوبز بنا رہی ہوں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا بھی سوفٹ ہے تو میں نے اسی سوفٹ فارم میں ہی اس کے کیوبز بنا لیے اور میں اب اس کو فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جائے اور ان کو کھانا آسان ہو لیکن اگر آپ چاہیں تو لیچے حاضر ہے چنید کی دال کا حلوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیکھنے کے لئے شکریہ موسیقی 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 موسیقی